آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں نائیو ایس کلاس ٹین دو ہزار بائیس تیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دو سو بارہ کا ٹی اے میں ٹھیک ہے اردو میں لے کے آیا ہوں اب اس میں سوال آتے ہیں پہلا سوال ہے کہ درز جیل میں کوئی سوال کا جواب چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے پی ڈی ایف چاہیے گا آپ واتس اپ کر سکتے ہیں سنیل اپنے گھر اپنی کار کو دھوپ میں کھڑا کر کے اور حفاظت کے نکتے نظر سے کار کی کھڑکیوں اور دروازوں کو مکمل بند کر دیتا ہے کچھ دیر بعد جب اسے کار کے دروازے کھولے اور ایک لائن چھوڑ کے لکھے گا کھولے تو اسے محسوس ہوا کہ کار کے اندر کی درجہ حرارت باہر کے مقابلے بہت زیادہ ہے وضاحت کیجئے کہ درجہ حرارت کس اثر کی وجہ سے ایسا ہوا اور کار کو مکمل طور پر سفید کپڑے سے ڈھک دیا جاتا ہے کہ کار کے اندر درجہ حرارت میں کوئی فرق تبدیل آئے گا اگر ہاں تو اس کی وضاحت کیجئے اس کا جواب ہے بی اے سورج کی روشنی الٹرا وائلیٹ شوائیں خارج کرتی ہے جو شیشے سے گزر کر گاڑی کو گرم کر دیتی ہیں شیشے کے اندرونی حصوں سے خارج ہونے والی شوائیں شیشے سے باہر نہیں جا سکتی ہیں اسی لئے اندر فسی ہوئی درجہ حرارت اندرونی درجہ حرارت کو بڑا دیتی ہے اس کی وجہ سے شیشے کی روشنی خارج ہونے والی انفراریٹ شوائوں کے لئے شفاف ہوتی ہیں اس کی طول موج اور کمی ہوتی ہے اور گاڑی کے اندرونی حصے سے خارج ہو جس کی طول موج ہوتی ہے جس سے گاڑی کا شیشہ ممہم ہوتا ہے اگلے سوال ہے مندر زیل میں سے سوال کا جواب چالی سے ساڑھا الفاظ میں دیجئے سائنس دا خدرتی طور پر پائے جانے والی اکسیجن ایٹمی کی قیمیت ایک بڑا اچھے ایٹمی کیمیت اکائی کے طور پر منتخب کرتا ہے اس کی وجہ بیان کیجئے اتدائی کلورو اکسیجن کی ٹیم کا ایک سو سولہوہ قیمیت کا جہوری ماس یونٹ کے طور پر لیا گیا اکسیجن کے اناثر کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ رد عمل ظاہر کرتا ہے مرکبات بنائے جہوری ماس یونٹ کے زیادہ تر اناثر کے بڑے بیپے مانے کو مکمل آداد کے طور پر دیا جاتا ہے اپتدائی تو اس کا جواب یہ ہے جہاں پہ لکھا ہوا آپ دیکھ لیے گا اگلے سوال ہے مندر زیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب چالی سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے کلپائے کھلیوں اور نباتاتی کھلیے کا ڈائیگرام بنایا اس کھلیوں میں صرف ان حصوں کی نشائن دے گی یہ جو ریشے مادے کے حامل ہیں تو اس کا جواب ہے وہ حصے جو پودوں کی کھلیوں میں مورتی والے مواد دے جاتے ہیں وہ مائیٹو نویڈین سیل ڈال و پلانیٹ سیل ہیں اور دیکھئے اس کا جواب نہیں ختم نہیں ہوا بلکہ آپ کو ایک ڈائیگرام بنانا ہوگا جس کی میں بھی فوٹو دکھا رہا ہوں اور اگر ڈسکریپشن میں اس کا لنک بھی ہے اس کا ڈسکریپشن میں میں آپ کو لنک بھی دے دیا ہے اور وہاں سے فوٹو ڈاؤنلوڈ کر جائے گا آپ کو جو ہے پلانٹ اینیمل سیل پلانٹ بنانا ہے آپ کو وہ فوٹو تو اس میں جو ہے ایک فوٹو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس فوٹو پہ آپ کو دیکھ کے اس کو جو ہے اردو میں لکھ لینا ہے ٹھیک ہے وہ فوٹو ضرور بنانا ہے جب اس کے نمبر ملیں گے اگلے سوال ہے سوال نمبر چار کہ مندرز علمے سے کسی ایک سوال کا جواب سو سے دیرسو الفاظ میں دیجئے امریتہ اپنے گھر کے نزدیک واقعی مربع نمہ باقیچے کی وستی حصے میں بیٹھی ہوئی ہے اس باقیچے کا آتہ 44 میٹر ہے اس باقیچے کی باہن طرف سڑک اور دوسری طرف ایک عمارت ہے کچھ بچے سڑک پر پٹاکے جلاتے ہیں جس کی ویسے آواز پیدا ہوتی ہے باقیچے میں بیٹھی ہوئے امریتہ کو اس پٹاکے کی باز گئی سنائی دے گی یا نہیں اپنے جواب کی وجہ بیان کیجئے تو اس کا جواب میں نے دکھا ہے سوٹی لہرے مابان اور ٹھوس میڈیم میں تولائی لہروں کی شکل میں پھیلی ہیں تولائی لہرے میں کیمپن کے بہاؤ لہروں کے پھیلاؤ سمت میں ہوتا ہے دباؤ میں فرق آواز کی لہروں کو بڑھاتا ہے جب ہوا میں آواز پیدا ہوتی تو اپنے سامنے موجود مولیکل اس کو دباتے ہیں اس کی ویسے ہوا کا آتیاں بڑھ جاتا ہے جس کی ویسے کیمپن کے مجھائی دباؤ کی وجہ سے کیمپن کے دباؤ کے سمت میں گھر جاتا ہے مولیکل اس نقل و مکانی کی وجہ سے دباؤ میں کمی واقع ہوتی اس سے مولیکل کی جگہ لے لیتی ہے اگر لہرے آتی ہیں تو مزید ملتے جلتے مولیکل کے اندر آواز آتی ہیں جو اگلے رائے پیدا کرتی ہیں یہ ساری بات آپ کو اس میں لکھنے اور خلل بڑھتا ہے اس طرح کی آواز سے کیمپنز اور نایاب ہونا جاری ہے وہ حرکت کرتے وقت توانائے منتقل کرتے ہیں اگر یہاں کوئی میڈیم نہ ہو تو پیدا ہونے والی آواز سے توانائے مولیکل میں منتقل نہیں اور ناے آواز کی ترسیل ہوگی یہی وجہ ہے کہ ہم بند کو نہیں چاند کی فضاء میں ہوا نہیں ہے اس لئے آواز نہیں پھیل سکتے پانچ میں سوال ہے خوال نمبر پانچ اسی کا ہے کہ یہ مندرہ جائے سوالات میں سے درزال بیانات کی دلائل کے ساتھ مختلف قسم کے چار ہیں چاروں میں نے ایک ہی جگہ اتار لیا آپ چاہیں تو الگ الگ اتار کر اور الگ الگ کا جواب لکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے پاور پلانٹ کے لئے مختلف قسم کے ٹربائن ہوتے ہیں نیوکلیا پاور پلانٹ میں نیوکلیا استقاق عمل کابو میں رکھنا انتہائے ضروری ہے ہائیڈرو الیکٹرون کی توانائی شمسی توانائی اور بودی توانائی قابل تجدید توانائی سولر فوڈ وارنڈ کی استعمال کر کے ایم ڈبلو اور ایم ڈبلو تک توانائی پیدا کی جا سکتی ہے یہ بھاپ ٹربن چراتا ہے جو آخر کار بجلی پیدا کرتا ہے اس کے بعد بھاپ کو گاڑا کر کے سسٹم میں ری سائیکل کیا جاتا ہے تو ان پاور اسٹرین کی مختلف قسم کے حرارتی ذرائع حاصل کر سکتا ہے پمشول فلو فیول نیوکلیا اور نیوٹن فضلہ توانائی کے دیگر اقسام کے ساتھ ساتھ فلحال تقریبا ہر کام میں برقی توانائی کا استعمال سنت میں کام کی رفتار اور سطح کارگردی بےمثال کامیاب کے باعث ہے عمال کی اصلاح کے علاوہ برقی توانائی میں الیکٹرونی کالات کے ذریعے انہیں بہتر کنٹرول میں بھی ہم مدد فراہم کرتے ہیں ہائیڈرو کلو دین یہ تیسرے کا ہائیڈرو کلو دین انرجی سولر انرجی اور وین انرجی کو قابل تجدید توانائی کہتے ہیں کیونکہ فطرت افرا مقدار میں موجود ہیں انہیں دوبارہ بھرا جا سکتا ہے ان کی زیادہ استعمال سے وہ کبھی ناپید نہیں ہوں گی شمسی بیٹری یا سولر سورج یا روشنی کے کسی دوسرے فلو ٹیک کے اثر سے حاصل ہونے والی توانائی ہے زیادہ تر اس کے ساتھ سولر پاور اس سے منسلک ہوتی ہے خود حصہ بن جاتی ہے اور اسے الگ نہیں کیا سورج کی روشنی میں ایک یا دو گھنٹے مکمل چارج ہو جاتا ہے آخری سوال اس کا سوال نمبر چھے درزیل میں سے کسی ایک پر پروجیکت تقریباً پانچ سو الفاظ میں بنا اپنے گھر کے آس پاس سے درزیل اشیاء جمع کریں تامبے گتار سیلفر شیٹ لوہے گتار و آئیرین ان اشیاء کی درجہ بندی دھات اور غیر دھات کے تحت کیجئے ٹھیک ہے لوہے کی کیل پر بھوری برد جم جاتی ہے وجہ بیان کیجئے حرارت کے بہتر موصولی شناف تھیجئے اور انزلات کی فضاعت کیجئے دھاتوں کے پانی کے ساتھ تعمل بیان کیجئے غیر دھاتوں کے پانی کے ساتھ تعمل بیان کیجئے تو اس کا جواب یہاں پہ ہے دھاتے لائن کی بائیں طرف سوی ہائیڈروجن ہے جو ایک نون میٹل ہے نون میٹل بائیں گے جانی پہ جو ایک لائن اور فوراں موتدل غیر ناصر میٹل ہے جن ناصر موقعات بنائے گئے گھٹے ہوتے ہیں تو والڈنگ کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں ان کا نتیجہ نکل سکتا ہے دوسرا ہے لوہے پر آئرن اوکسائٹ کی تہہ جمع ہونے کی وجہ سے تیسرا ہے وہ مواد جس میں تیز رفتاری سے حرارت بہت آسانی سے منتقل کی جاتا ہے اسے گری کے اچھے موصول کہا جاتا ہے حرارت کے چلنے والے مواد کو تھرمل جو اکلس کی قدرتی بہت زیادہ ہے اور اسے آزاد الیکٹرون مقدار میں کہا جاتا ہے مثال چاندی تامبہ سی سوڈیم دھات بہت زیادہ ردہ اعمال ہے اکسیون پانی کے ساتھ تیزی سے ردہ اعمال کرتی ہے ردہ اعمال بہت زیادہ گرمی پیدا کرتا ہے غیر دھاتی عام طور پانی کے ساتھ ردہ اعمال ظاہر کریں گے تاہم غیر دھاتی اکسائٹ پانی کے ساتھ ردہ اعمال ظاہر کریں گے تیزہ بنائیں گے اس مثال سے کلورین گیس پانی کے ساتھ بنایے گی تو یہ جہاں پہ آپ کے لیے جو میں نے ویڈیو بنائی کی ہے اس طرح میں آپ کے لیے یہ ایک تی اے میں تیار کر رہا ہے سائنس کا اور میں نے آپ کے لیے بنا دیا ہے امید ہے ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کوئی پریشانی ہو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اپری 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 موسیقی